اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل کوکنگ سیکریٹ ویز زکیہ آج ہم نے بنایا ہے چکن پیزا رول بہت ڈیلیشیس اور یم ہے تو سب سے پہلے ہم ڈوکی تیاری کریں گے اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک کپ پانی پانی کھولتا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا کورڈ آن ہونے دیں اس میں شامل کر دیں ون ٹیبل سپون تک میہدہ اور اس کے بعد اس میں ڈال دیں یہ تھوڑا سا پیزا سٹائل میں ہے لیکن ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تو یہ تھوڑا سا بریڈ کی طرح سے رول ہوگا جو کھانے میں بہت ڈیفرنٹ اور ڈیلیشیس ہوگا ٹھیک ہے اس میں ڈال دیں ون ٹیبل سپون چمبچ میں کم آیا ہے اس لیے ہم اس کو دوبارہ ڈال دیں گے تو یہ لگ بھگ بنتا ہے ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے اس کو چلا دیں اور اس میں تھوڑا سا شکر بھی ڈال دیں ٹھیک ہے جتا آپ نے میدہ ڈالا ہے اتنی ہی اس میں شکر ڈال دیں شکر ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے دس منٹ کے لیے دس منٹ کے بعد یہ اچھے سے فرمنٹ ہو جائے گا اور ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں ایک طرف میں نے لیا ہے دو کپ کی قریب میدہ اس کو میں نے اچھے سے چھان لیا ہے اس میں میں نے شامل کر دیا ہے نمک ون ٹی سپون ساتھ میں ڈال دیا ہے ایک پیالی آئل اور اس کو ہم گودھیں گے جو ہم نے ایسٹ والا پانی بنا کے رکھا ہے اس سے ہم گودھیں گے آٹے کو اور گودھنے کے بعد ہم اس کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے ایک طرف ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ جو میدہ ہے وہ اچھے سے پھول جائے اور سائز میں ڈبل ہو جائے تھوڑا سا آئل سے گریز کر کے اس کو ایک طرف رکھ دیں اب ایک طرف فرائنگ پین میں ہم کرتے ہیں فلنگ کی تیاری لیا ہے میں نے ہاف کپ آئل اس میں میں نے ڈالا ہے ون میڈیم سائز کی آنین اس طرح سے باری کٹ کر کے آپ نے ڈالنا ہے اس کو تھوڑا سا سوٹے کرنا ہے اس کے بعد ڈال دیا آپ اس میں ساگہ پیاز سپرنگ آنین جو ہوتی ہے اس کو آپ نے اس طرح سے باری کٹ کر کے ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا سٹر فرائے کرنا ہے فلیم کو ہائی رکھنا ہے سبزیوں میں اگر آپ کو گاجر پسند ہے تو گاجر ڈال دیں اور اس کے بعد آپ نے ڈال دینا ہے اس میں تھوڑا سا ابلی ہوئی کون ابلی ہوئی کون کیسے کی پانی بوائل کریں اس میں تھوڑا سا ڈال دیں نمک اور تھوڑی سی شکر ڈال دیں ہاف ٹی سپون کے قریب اس میں کون کو ایک اوبالانے تک بوائل کر لیں پھر آپ وہ شامل کر دیں ٹھیک ہے اس کو چلائیں اچھے سے آپ فلیم کو ہائی رکھیں اس کو اچھے سے تھوڑا ساٹے کر لیں اس کے بعد آپ اس میں شامل کر دیں اس طرح سے سبزیوں کو کنارے کر دیں تاکہ جو آئل ہے وہ بیش میں آجائے پھر اس آئل میں آپ نے ڈال دینا ہے ون ٹیبر سپون میدہ تاکہ جو آئل ہے اس میں میدہ اچھے سے بھون جائے ٹھیک ہے اچھے سے اس کو بھون لیں آپ اور ایک طرف کو میں نے جو چکن ہے وہ بوائل کر کے رکھ دیا تھا یہ گرین چلی کا پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون اور یہ چکن ہے چکن ہے لگ بھگ دھائی سو گرام بولنیس چکن ہے اس کو میں نے ادرک لے سن اور ہری میرچ کا پیسٹ ڈال کے بوائل کر لیا تھا اور اس کو اس طرح سے شریٹ کر لیا چاہے تو ہاتھ سے شریٹ کر لیں میں نے تو چوپر میں ڈال کے ایسے دو تین بار کر دیا تو وہ چوپ ہو گیا اچھے سے ٹھیک ہے باریک ہو گیا ہے چاہے تو آپ ہاتھ سے شریٹ کریں تو اس میں رشے ہیں وہ بڑے رہیں گے اس کے بعد آپ نے ڈال دینا ہے اس میں ایک کپ دودھ ٹھیک ہے دودھ سے کیا ہے کہ بہت اچھا سا ٹیکشچر آئے گا جو میدہ ہے اور دودھ ہے پھر دونوں ملکہ ایک بہت اچھا سا ٹھیک سا اس کا ٹیکشچر آئے گا کریمی کریمی سا تو آپ نے پانی نہیں ڈالنا ہے دودھ ڈالنا ہے ٹھیک ہے ایک کپ دودھ ڈالنا ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے آپ نے اس کو بہت زیادہ ڈرائی نہیں کرنا ہے تھوڑا سا ہلکا گیلا رکھنا ہے اس کو ٹھیک ہے یہ اس طرح کا ٹیکشن رہے گا نمک تھوڑا سا اوپر سے ڈال دیں نمک میں نے آلیڈی بوائل کرنے کے ٹائم ڈالا ہوا تھا تو بس اب یہ ریڈی ہو گیا ہے فلیم کو میں نے کر دیا ہے بند اور یہاں پہ میں رول بیلنے کی تیاری کر رہی ہوں یہ ہے میرے پاس سوکھا میدہ یہ دیکھو یہ یہ جو میدہ میں نے گونت کی رکھا تاٹا وہ ڈبل ہو گیا سائز میں اور یہاں پہ ہے میرے پاس چیز چیز گریٹ کی ہوئی ہے تو سب سے پہلے اور یہ مکچر ہے اور سب سے پہلے ہم بنائیں گے ایک روٹی روٹی پتلی بنائے تو زیادہ بیٹر ہے ٹھیک ہے ایک پتلی فلیٹ روٹی ہم بیلیں گے کوئی بھی شیپ میں بیل دیں وہ تو آپ نے پھر اس کو رول ہی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے فیلنگ رکھنی ہے مکچر کی جو چکن اور سبزیوں کا مکچر تھا اس کی فیلنگ رکھ دیں آپ پھر اس کے اوپر سے آپ ڈال دیں تھوڑا سا چیز گریٹ کی ہوئی چیز ڈال دیں یا تو سلائس کی ہوئی چیز ڈال دیں سلائس رہتی ہے اس کو ہاف کٹ کریں اور اس طرح سے بچھا دیں اس کے اوپر تھوڑا سا سپرنگل کر دیں اورگینو اس سے جو اس کا فلیور ہے وہ بہت انہینس ہو کر آئے گا تو آپ نے اس طرح سے پھر اس کو رول کر دینا ہے پھر ایک پین میں میں نے اس طرح سے آئل کو گرم کر لیا ہے اور رول کو میں پہلے تھوڑا سا ہائی کروں گے فلیم کو جب تھوڑا سا اپنا شیپ لے لے گا اس کے بعد ہم نے اس کو کر دینا ہے لو لو اور میڈیم ہم آن آف آپ نے کرتے رہنا ہے دیکھتے رہنا ہے اس طرح سے گولڈن فرائے کرنا ہے بس یہ ریڈی ہو گیا ہے گولڈن فرائے میڈیم کریں تھوڑا کیونکہ ہم نے روٹی کو ایسا رول کیے ہیں تو روٹی اندر سے پک نہیں پائے گی نا تو آپ نے اس کو میڈیم فلیم پر ہی فرائے کرنا ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے اب میں توڑ کر آپ کو اس کا ٹیکشور دکھاتی ہوں یہ کتنا اچھا اس کا ٹیکشور ہے بلکل بریڈ جیسا ایک تو یہ میڈا پھولا تھا تو اس سے کیا ہے فرائے کرنے پر تھوڑا سا بریڈ بنا ٹیکشور آتا ہے لیکن ساتھ میں کریسپ بھی بہت آتا ہے تو کھانے میں یہ اتنا ڈیلیشیس ہے کہ آپ ایک بار بنا کے کھائیں گے تو آپ کا دل کہے گا کہ آپ بار بار اس کو بنا کے کھائیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ضرور ایک بار بنا کے دیکھیں کہ کیسا ہوتا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور دیکھیں اس طرح سے آپ نے مہمان کو سرپ کرنا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ دینا ہے اوپر سے تھوڑا سا مایونیز اینڈ ساؤس لگا دیں پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی میں ایک نئی ویڈیو کی تب تک کے لیے اللہ حافظ